السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام جان ہے آج میں بیٹھا بور ہو رہا تھا تو میں نے میچان سے کہا مجھے کہانی سنائیں تو میچان نے کہا دادو کے پاس جو آپ کو دادو بہت اچھی کہانی سنائیں گی تو میں دادو کے پاس بیٹھ گیا تو دادو نے مجھے بتایا کہ گاؤں میں ایک بہت شرارتی لڑکا رہتا تھا اس کے پاس بہت سارے جانور بھی تھے وہ نے ہمیشہ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا ایک دن اسے شرارت سوجی اور اس نے گاؤں والوں کے ساتھ شرارت کرنے کی سوچی اور اس نے تیز تیز آواز لگانے شروع کر دی بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا شیر آ گیا شیر میری بھیر بکیوں کو کھا جائے گا گاؤں والے جب آئے تو انہوں نے مہا پر دیکھا مہا پر تو کوئی بھی نہیں تھا تو بچوں نے دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگا گاؤں والوں کو بہت برا لگا اور وہ واپس چلے گئے دوسرے دن وہ پھر اپنے جانور کو گھمانے کے لیے لے کر آیا تو اس نے پھر سے وہی شرارت سوچی اور اس نے چلانا شروع کیا کہ بچاؤ بچاؤ شیر کھا گیا میرے جانوروں کو تو گاؤں والے پھر بھاگ کر آئے اور انہوں نے آ کر مہا پر دیکھا مہا تو کوئی بھی شیر نہیں تھا بچہ دوسری بار پھر انہیں دیکھ کر ہسنے لگا تو گاؤں والے اسے کہنے لگے کہ تم بار بار جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو تو بچہ مسلسل ہستا رہا اور ناشتا رہا تو گاؤں والے اسے دیکھ کر نراز ہو کر چلے گئے وہاں سے تیسرے دن پھر بچے نے آواز دینی شروع کی بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا شیر میرے بھیڑ بکنوں کو کھا جائے گا گاؤں والوں کو آوازیں آتی رہی لیکن وہ اس کی مدد کے لیے بلکل نہیں گئے انہیں لگا یہ ہمیں پھر سے بے وقوف بنا رہا ہے جفا بچہ سچ کہہ رہا تھا اور وہاں پر سچ میں شیر آ گیا تھا اور شیر نے اس کے جتنی بھی بھیڑ بکنیاں تھی انہیں کھا لیا تو کاؤں والے کافی تیرے بعد وہاں پر آئے تو دیکھا کہ بچہ وہاں پر بیٹھ کر رو رہا ہے تو انہوں نے بچے سے کہا کہ رو کیوں رہے ہو تو بچہ انہیں روکا بتانے لگا کہ میں سچ کہہ رہا تھا سچ میں شیر آیا تھا اور میرے سارے جانروں کو کھا گیا جھوٹ نہیں بولوں گا آج کے بعد میں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کروں گا ہمیشہ سچ کہوں گا اگر میں آپ کو بہلے بے وقوف نہ بناتا تو آج آپ میری بات کو سچ مان کر میری مدد کرنے کے لیے آتے یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب نے اس بچے کے نادانی پر بہت افسوس کیا دادی جان نے مجھے کہانی سنائی تو میں افسردہ ہو گیا تو دادی جان مجھے کہنے لگی بیٹا آپ پریشان نہ ہو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو جو کسی کو بے وقوف بناتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولو گے تو کوئی بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا اس بچے کے ساتھ بہت برا ہوا مجھے یہ کہانی سن کر بہت افسوس ہوا پیارے بچوں آپ نے بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا میں نے بھی اس کہانی سے بہت سارا سبق سیکھا ہے دوستو اگر یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی